سولہ سو انہتر کے آدیش کے بارے میں اورنگ زیب کے تو سب کو پتا ہے مندر کو توڑ کر مسجد تعمیل کرائی گئی اس کے بارے میں سب کو پتا ہے بٹ اے ایس آئی کے سروے سے جو فائنڈنگز نکل کر آئیں گی ان کو ہسٹوریکل فیکس کے ساتھ جب عدالت کے سامنے رکھا جائے گا تو ہندو پکش کیا یہ مان رہا ہے کہ اس کا دعویٰ بہت مضبوط ہو جائے گا دعوت مضبوط ہی ہے دعوت ثابت ہو جائے گا یہ پروو ہو جائے گا کہ مندر توڑ کر یہ مسجد بنائی گئی ہے تتا قتل اور اگر مندر تھی تو اس پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی وہ مسجد نہیں ہو سکتی ڈیٹی کی پراپرٹی ہمیشہ ڈیٹی کی پراپرٹی رہتی اس کو کوئی لے نہیں سکتا ہے اب یہ اچودہ کیس میں سپریم کورڈ کا جیجمنٹ ہے کہ ڈیٹی پراپرٹی جو ہو گئی اگر ڈیٹی گائب ہو جائے ٹوٹ جائے کس طرح سے ہٹا دیا جائے جو کھنٹی تو ہو جائے تو کبھی پوری ستھاپیت ہو سکتا ہے ڈیٹی پراپرٹی سمافت نہیں ہوتی ہے اور یہی ان کو اٹھا ہے کہ اگر یہ ہوا تو ستھاپیت ہو جائے گا لیکن حریشنکر جی حریشنکر جی 1991 کا Places of Worship Act بھی تو اسی دیش میں لاغو ہے نا جس کے تحت 15 آگست 1947 کے بعد کا جو سٹرکچر ہے اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے وہ پہلے والا ہی رہے گا آیودیا تو اپوات تھا اس ایکٹ میں بھی آیا اور کیا کو اپوات بنا گیا تھا بان کریے لیکن سب لوگا دورہ پڑھ رہا ہے اور مسلم نے ایک ایسا نیریٹیو بنا دیا ہے کہ ہر آنویس گائیڈ ہے لیکن سب ورشیپ ایک میں لکھاوار ریلیجیس کریکٹر شلال بھی چیز تو کوڑ یہ دیکھے گی کہ ریلیجیس کریکٹر کیا ہے اگر مندر کا تو مندر کرائے گا مسجد کا تو مسجد کرائے گا اس کے لئے جانس تو ہوگی بینہ جانس کے کیسے ثابت ہوگا کس بیلیجیس کریکٹر کیا ہے خالی مسجد کہہ دینے سے مسجد نہیں ہوتی ہے مسجد کے لئے کچھ آوازشک صدانت ہیں آوازشک شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہوگی پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا ماری شنکر جی ٹھیک بات آپ نے یہ clarity دی بہت اچھی بات ہے لیکن مسلم پکش یہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ آگست 1947 سے گیان باپی تو مسجد ہی تھی وہاں پر نماز ہوتی آئی ہے تو یہ دعویٰ کی نہیں مانا جائے گا مانے نہیں ہوگا نماز تو ائرپورٹ پر ایک کمرے میں روز ہوتی ہے تو کیا مسجد ہو جاتی ہے اسماعیل فاروقی کیس میں کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد ضروری نہیں ہوتی پہلے سیونٹی ایٹ پڑھ لیجئے اسماعیل فاروقی کیس کا تو نماز پڑھ لیجئے مسجد نہیں ہو جاتی نہیں مسجد ضروری نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ مسجد کے سٹرکچر میں بدلاف کیا جا سکتا ہے مسجد ترکچر تب ہوگا جبکہ کھالی جگہ بنی ہوگی اگر مندر توڑ کر اس کے پرند پر اس کے دھانچے پر اگر دھانچہ تیار کیا گیا ہے تو مسجد کیسے ہو جائے گی مسجد کا مطلب ہے ساپ شتری جگہ کھالی جگہ پر جب مسجد بنے وہ مسجد ہوئی ہندو کا ہے مندر کا ہے کھانا ہندو کا ہے وہاں تیاران میں تیار پوڑا پاٹ ہوتی رہی جہاں چیار پوڑا کرتے رہا پاٹ ہوتا رہا جتے دیوی جو تھا تارکیسوار مہراج مارکیسوار مہراج نمدی جی گنیس جی حرمان جی سکر پوڑا ہوتی رہی سنگار گو جی کی پوڑا ہوتی رہی تیاران میں بڑا سی گورنمنٹ نے بریگیٹی لیکن آپ جو آدھار بتا رہے ہیں اس کے آدھار پر تو جیسے کچھ دنوں پہلے وشوندو پریشد اور باقی ہندو وادی نیتاؤں کی طرف سے ایک لس جاری کی گئے کہ بھائی اس دیش میں ایسی تین ہزار مسجد ہیں یعنی جو پرانے شاسک رہے مغلوں کے زمانے میں ہو یا پھر دوسرے زمانے میں ہو مندیروں کو توڑ کر مسجدیں تعمیل کی گئیں یعنی سٹرکچر میں چینج کیا گیا ریلیجس سٹرکچر میں چینج کیا گیا تو ایسے تو ان سبھی مسجدوں کے لیے یہ مانگ اٹھنے لگے گی کہ ان کا سٹرکچر بھی چینج کیا جائے کبھی سچائی کے لیے ڈھارا نہیں جاتا ہے اور سچائی میں گیدر بکی کام نہیں کرتی ہے اس لیے کہ اسے بھوال ہو جائے گا سامپردائی ساتھ بھاو بھی کر جائے گا اور ستیتہ نہ مانگی جائے اپنا دکار نہ مانگا جائے جو اسمیتہ ہماری ختم ہو گئی ہے اسمیتہ کو واپس نہ لائے جائے جو پرانی غلطیاں ہو گئی ہیں وہ دور نہ کی جائیں انہیں چلتا رہے ہم پرانی ٹھوٹی مندروں کے نہیں تو حریش شکل جی ایسا موال نہ ہو اسی لیے تو 1991 کا Places of Worship Act نہیں ہے بہلا تیٹرپیٹشن ہے اچھا ریلیجیس کریکٹر تے ہوگا لکھا ہوا اسی ایکٹ میں ہے کہ ریلیجیس کریکٹر چلتا رہے اگر ہم ثابت کر لیتے ہیں تو اس کا ریلیجیس کریکٹر ہندو مندر کا ہے تو ہندو مندر رہے گی مسجد کا تو مسجد رہے گی گردوار رہے گردوار رہے گا بہلا ریلیجیس کریکٹر تے ہوگا اور بینہ سروے کے ریلیجیس کریکٹر تے نہیں ہو سکتا جب سروے ہوگا معلوم پڑے گا کیوں ہاں کیا ہے اگر مہل جی آ جاتا ہے کہ صاف جگہ پر بنا ہوا ہے نیچے کوئی ڈاچہ نہیں ہے تو مسجد کی ہو جائے گی مسلمین جیت جائے گا حریش شنگر جی مہرودین رنگریز جو مسلم سکولر ہیں وہ دراصل آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے مہرودین جی آپ بات کریے جہن ساپ سے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مہاں پہ جو ہمارے سپریم کورٹ میں جب گئے مسلم پرکس تو سپریم کورٹ نے کہا وہاں پہ نماز جو ریگولر ہوتی ہے اور ریگولر ہوتی رہے گی وجو کھانا جو ہے جو سیل ہے اس کے لیے پانی کا انتجام وہاں کی سرکار کرائے گی تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مججد نہیں ہے جبکہ دین محمد کا کیس 1936 میں 1936 میں اس کا ریجلٹ آتا ہے اور اس میں کہا گیا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ وف کی سمپتی ہے اور نماز ہوتی آ رہی ہے تو یہ سب چیزیں پلیشیز و برشی اپٹ میں آتی ہے شاید یہ وشنو سنکر شہن شاہب یہ سمجھ نہیں پا رہے اس دیش میں کتنے مندیر اور کتنی مججدیں ہیں جو پرانی اعتیاسیک ہیں تو پھر تو سب کا سروے ہونا چاہیے آپ نے کتنے جین اور بدھرم کے لوگوں کے مندیر توڑے ہیں ان کی بھی مانگ اٹھنی چاہیے مسلمان نے آج تک کبھی کسی مندیر پہ دعویٰ نہیں کیا میں یہ بات چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں دیش کو اجاد ہوئے کسی مسلم نے کوئی مندیر پہ دعویٰ نہیں کیا آج تک رنگریش صاحب آپ کا سوال ہو گیا حریش انگر جی جواب آپ کو دیکھئے میں سواگت پروں گا اگر کوئی مسلم اس بات کو ثابت کر دے کہ مسجد توڑ کر مندیر بنائی گئی ہے پہلا آگمی ہوں گا کہ آپ کے پاکس میں بات کروں گا آج تک کسی مسلم نے اس بات کو کہنے کی ہمت نہیں کی کہ یہ مندیر تھا مسجد تس کو توڑ کر مندیر بنائی گئی نمبر ایک ہجاروں مندیر ایسی ہیں جنہیں ثابوت ہیں کہ ہندو مندیر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے تیسری بات جو سپریم گوڑ راوالہ دے رہے ہیں بلکل غلط دے رہے ہیں میرے بھائی نے غلط سمجھائے یہ ہوا تھا کی سیوی جز مہدین ہے کوئی پرویش نہیں کرے گا تو سپریم گوڑ نے کہا چونکہ بھی نماز چل دے اس کو بادیت نہیں کریں گے اور وہ جو جانس شیولی ملاتا اس ایریا کو سیل کر دے رہے ہیں تو اس ایریا کو سیل کر دیا اوکار نماز ملائے چلتی رہے گی یہ بھی کہا یہ بھی کہا کہ جو دعوی دائر پوری بات سمجھئے پہلے جو دعوی دائر ہے جلاجیز میں ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے اور اس میں جتنی اپلیکیشن سے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے تو جو جلاجیز میں ہوتا ہے کہ ہاں پرشن ہے کہ کیا ہندو مندی توڑ کر یہ مسجد بنائی گئی تھی تو کیا یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا سپریم گوڑ گئی آتے سائے آپ کہہ رہے کہ اس کو مسجد مان لیا سپریم گوڑ نے کبھی اس کو مسجد نہیں مانا ہے تو ٹیمبراری بھی اس کا ہے لیکن آپ نے ایک نٹ ایک نٹھا جی صاحب آپ نے خود ہی یہ ذکر کیا کہ اس طرح کے ہزاروں مندیر ہیں جنہیں توڑ کر مسجدیں تعمیل کرا دی گئیں تو کیا آپ ان سب پر دعویٹ ٹھوکا جائے گا کیا آپ بلکل بلکل ٹھوکا جائے گا اچھا اگر ہمارے ساتھ جاتی ہوئے تو ٹوٹی ٹوٹی مندیر اس کے اوشیس ہم دیکھتے رہے اپنے سینے پر کراس ہمیں ساتھ لیے گھومتے رہے اپنے باپ داداؤں پرکوں کی چیزوں کو واپس لینے کے پیاس پر کریں ہاں جس میں ہمیں ثابت نہیں کر پائیں گے کہ ہندو مندیر توڑ کے بنائے گئے اس کے اقوم نہیں جیت سکتے ہیں